اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں آج کی اس ویڈیو میں اس ایک توفیق کو کور کرنے والا ہوں کہ ابھی اس وقت ایراک میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے بہت سارے لوگ جو ایراک میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں یا ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سات سات چھے سو ڈالر ایران میں سے دے کر ایراک کے اندر انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے خاص کر کے بھی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں مجھے ادھر آئے ہوئے دو مہینے ہو گئے ہیں میں دو سال پہلے ادھر کام کر کے گیا ہوں ایک کمپنی کے اندر تین چار پانچ کام میں نے تب بھی بدلے تھے اور ابھی بھی میں آیا ہوں دو کام میں بدل چکا ہوں میں یہ سارا جتنا بھی تجربہ ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور جتنے بھی ایراک کے حالات ہیں جتنی مجھے ایراک کے اندر سکال آ رہی ہے میں سب کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ ایراک میں آنے کی خواہش مند ہیں وہ یہ میری ویڈیو لاس می اینڈ تک دیکھئے گا ہر چیز میں اس میں ڈسکس کروں گا ہر چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے نا وہ میں بتانے والا ہوں تو فیل حال ایراک کے حالات کس طرح ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو مہینے ہو گئے ہیں مجھے ادھر آئے ہوئے ہیں دو مہینے کے بعد ایک مہینہ فارغ بیٹھ کے مجھے یہ والا کام ملا ہے اور عربی بھی اچھی خاصی آتی ہے اور یہ بھی کوئی کام نہیں ہے یہ بھی تمپریری میرا کام چل رہا ہے جس دن مجھے کوئی اچھا کام ملتا ہے میں نکل جاؤں گا میں ایسے ایسے بندے کو جانتا ہوں تین تین مہینے سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور میں جب سے آیا ہوں دو بندے میں اپنے ہاتھ سے روانہ کر چکا ہوں تین لاکھ ادھر سے لگا کے ادھر آئے تھے اور دو دو لاکھ ادھر سے لگا کے واپس جا رہے ہیں پانچ پانچ لاکھ کا نقصان کر کے لوگ واپس جا رہے ہیں تو یہ ہیں آج کل عراق کے حالات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا عراق کے اندر تو میں آتے ہی مجھے عربی نہیں آتی تھی ایک بلوک والی فیکٹری تھی میں ادھر جا کے کام لگا تھا اس بلوک والی فیکٹری کے اندر جو ڈیوٹی کی روٹین تھی وہ صبح چھ بجے سے لے کر نو بجے تک تھی صبح چھ بجے سے لے کر نو بجے تک تھی اور نو بجے سے لے کر ایک بجے تک ریسٹ وہ دیتا تھا بندہ اور پھر ایک بجے سے لے کر شام چھ بجے تک جو ڈیوٹی لیتا تھا یعنی آٹھ گھنٹے اپنی ڈیوٹی کے وہ پورے کرتا تھا اگر ٹائن اوور ہو جاتا تھا تو اس کے علیدہ پیسے دیتا تھا اب وہ ہی بندے نے دو بندے ہمارے رکھے ہیں بارہ گھنٹے ڈیوٹی پہ چھبا چھ بجے اٹھتا ہے بندہ چھ بجے سے لے کر چھ بجے تک ہی اس نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے اور کام بھی اسی کام پہ نہیں رکھا یہ جو بلوک ہوتے ہیں یہ سارا دن وہ بندہ گارییں لوڈ کرتے ہیں تو وہ جو بندے ہم بیجتے تھے وہ تقریباً تین چار بندے تو ویسے ہی کام چھوڑ کے باگ گئے ہیں جیسے کام کی مقدار کم ہو جائے اور بندوں کی مقدار زیادہ ہو جائے تو پھر کام کے جو لیول ہے ڈیوٹی لیول ہے وہ بھی بھر جاتا ہے اور سیلی جو خود بخود ایٹومیٹکل ہو جاتی ہیں دو دو ڈائی ڈائی سو ڈالر میں لوگ ادھر آ کے کام کر رہے ہیں اور سولہ سولہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ڈائی 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 سو ڈالر میں کام لگ کے یہ حالات چل رہے ہیں اور اگر پھر بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ تین چار مہینے سبر کر لیں کچھ بندے خود باہ کے واپس جا رہے ہیں جو آئے ہوئے تھے نئے بندے تھے جو کام نہیں کر پا رہے ہیں یا جن کا دل نہیں لگ رہا تو سو پرسنٹ اگر ادھر بندہ آیا ہے تو سو پرسنٹ میں سے بیس پرسنٹ وہ بندے ہیں جو ادھر سے باگ کے واپس پاکستان چلے جاتے ہیں چالیس پرسنٹ وہ بندے ہیں جن کو پلیس اٹھا لیتی ہیں باقی بچتے ہیں صرف اور صرف چالیس پرسنٹ ادھر بندے جو پھر وہ جا کے ایڈجسٹ چکتے ہیں اور دو دو تین سال کام کر کے جاتے ہیں تو ابھی حالات بہت زیادہ خراب چلتے ہیں جو بندے آنے کا سوچ رہے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایراک کا راستہ بہت آسان لوگوں کو لگ رہا ہے ڈالر کمانے جاتے ہیں ڈالر کی بات کے تو حد ٹھیک ہے جو اس کے پیچھے جو ایک کیمرے کے پیچھے یا ادھر کی زندگی یا وہ بڑی مشکل زندگی لوگ گزارے ہیں آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو تقریباً جنوری فیروری سے پہلے پہلے آپ ادھر نہ آئیں جنوری فیروری کے بعد کا پلان کر لیں ہو سکتا ہے آپ ادھر آ کے سروائی کر جائیں لیکن ان حالاتوں میں سروائی کرنا ناممکن ہے اگر آپ کے پاس کوئی دوست ایسا ہے جو آپ کو کام لگوا سکتا ہے جو آپ کی تسلیح لیتا ہے کہ یہاں میرے پاس کام ہے آپ آج ہو تو آپ کا آج ہو ورنہ دو دو تین تین مہینے سے بغداد کربلہ نجب بسرا میں جہاں پہ کوئی زیارت نہیں بڑی مشکل سے لوگ ادھر آتے ہیں دو دو تین تین مہینے سے فارغ بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں لگے ہوئے تو ایسا ایسا روٹین ٹھیک ہو رہی ہے لیکن آپ آنا چاہتے ہو تو آپ ایزلی جنوری فیروری میں آؤ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی دیکھیں ایک تو پولیس کا ڈر اوپر سے کام کا نہ ملنا اوپر سے رہائش پہ کوئی رہنے دیتی نہیں یہ اراکیوں کی بہت بڑی کامی ہیں جو رہائش پہ آتے ہیں تو آگے دھمکی یہ لگاتے ہیں کہ بھائی میں تو تمہارا مسئول ہوں میں اگر تمہیں پولیس پکرے گی تو میں تمہارا مسئول ہوں اب اتنے بندے میرے پاس پاکستان یہ تیرا بھائی بیٹھا ہوئے یہ پکرا گیا تو میں مسئول نہیں ہوں میں کہاں پہ اس کو شروعتا پھروں گا یہ چیزیں بول کے آگے سے ڈرا دیتے ہیں اور مجبوراً بندوں کو اپنی رہائشوں سے نکالنا پر جاتا ہے ان کے پاس واپس واکستان جانے کے علاوہ کوئی حل بچتے ہی نہیں ہیں تو لہٰذا جو بندے آنے کا پلاننگ کر رہے ہیں جو جو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں مزید پیسے برباد کرنے سے اچھا ہے کہ آپ واپس چلی لے جائیں اور جنوری فرگ میں آنے کا جو ہے نا وہ ڈیسیزن لیں آپ تب تک حالات بھی بہتر ہو جائیں گے کام ملنے بھی آسان ہو جائیں گے اور آپ ہو سکتا ہے نئے بندے ہو عربی کی پریشانی ہوتی ہے ہر چیز کی پریشانی ہوتی ہے آپ سروایب کر جائیں میں اسی طرح کی انفرمیشن اپنی ویڈیو میں دیتا رہتا ہوں میں وہ انفرمیشن دیتا ہوں جو میں خود ویڈیو کرتا ہوں اس کے بعد میں ویڈیو نہیں بناتا تو یہ ویڈیو انفرمیشن ہوتی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو اگر آپ کو کوئی بھی کام پڑتا ہے یا عراق میں جو مجھ سے ہو سکتا ہوا میں کرتا ہوا میں آپ کا کام کروں گا تو میں نے اپنی ویڈیو کے دسکرپشن میں میں نے نمبر ورسپ دے دیتا ہوں آپ مجھ سے ورسپ پر بھی آ کر آپ تک کر سکتے ہیں تو چلیں اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ